اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عامال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے اس میں سے ایک چیز ہے صدقہ جاریہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ رب کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور پوری موت کو دور کرتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بروز محشر سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا اس میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ کی راہ میں چھپا کر صدقہ کرتا ہے یعنی دائیں ہاتھ سے دے کر بائیں ہاتھ تکوز کی خبر نہیں ہونے دیتا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جو جہنم سے بچ سکے تو بچاؤ کا سامان کرے اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کیوں نہ کرے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صبح و صویرے صدقہ کیا کرو کیونکہ مسئیبت صدقے سے آگے نہیں نکل سکتی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے گا اسے صدقے کا ثواب ملے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پانی پلانا سب سے بہتر صدقہ ہے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بھوکے کو پیٹ بھر کھانا کھلانا افضل صدقہ ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا تمہارے لئے صدقہ ہے تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تمہارے لیے صدقہ ہے بھٹک جانے والے آدمی کو راستہ دکھانا صدقہ ہے نابینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے پتھر کا کانچے کا اور ہڈی کا راستے سے ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے لہٰذا اپنے جسم کے تین سو ساٹھ جوڑوں کا تین سو ساٹھ جوڑوں کا تین سو پیسٹھ دن صدقہ دیجئے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت